بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیڑر زین العبیدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس اگزام سپریفریشن سے خلاف سے محاطف ہوں دوستو اس سے پہلے ہم نے ذابطہ پودھاری کی دپہ ایک سو چون پڑھا تھا جس میں جرم قابل دستندازی سے مطالعہ جو اندراج کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا تھا آج ہم ذابطہ پودھاری کی دپہ ایک سو پچپن پڑھتے ہیں جس میں ناقابل دستندازی دستندازی مقدمات کے درج کرنی سے مطالعہ ہدایات ہے ناقابل دستندازی جرم جو ہے کس طرح درج کیا جائے گا کہاں پر درج کیا جائے گا اس کی تبتیش کس طرح ہوگی یہ تفصیل آج ہم دپہ ایک سو پچپن میں پڑھیں گے ذابطہ پودھاری اٹھارہ سو اٹھانوے دپہ ایک سو پچپن اس کا ہیڈل ہے مقدمات ناقابل دستندازی کے مطالعہ اطلاع یعنی جب کسی جرم ناقابل دستندازی کے مطالعہ اطلاع کسی آپسر مختممتانہ کو دی جائے پولی سٹیشن کو دی جائے تو اس میں کس طرح کی کاروائی کی جائے گی اس کو کس طرح اندراج کیا جائے گا مزید اس میں کیا کرنا پڑھے گا اس سے مطالعہ دپہ ایک سو پچپنو ذابطہ پودھاری اس میں تین زمن ہے زمن نمبر ایک میں کہتا ہے کہ جب آپسر مختممتانہ کو یعنی جب آپسر چوکو اس طرح کی اطلاع مل جائے کہ اس کے علاقہ اختیار کے اندر جہاں پر اس کے اس چوکی جو ہے علاقہ اختیار ہے اس کے تانے کے حدود ہے اس کے اندر ہو کوئی جرم ناقابل دستندازی جو ہے جرم ناقابل دستندازی سرزد ہوا ہے کسی نے جرم ناقابل دستندازی کی ہے اس کا اطلاع اگر کسی اس چوکو دی جائے تو وہ یہ اطلاع جو ہے اس کا خلاصہ روزنام چھے میں درج کرے گا جو تانہ میں ریجسٹر نمبر دو ہوتا ہے اس میں اس کا خلاصہ درج کرے گا اور اطلاع دہندہ کو جس نے اطلاع دی ہے جس نے ریپورٹ کی ہے اس کو ماجسٹریٹ کی روبرو نالش دائر کرنے کیلئے پیش کیا جائے گا یعنی اس کو ماجسٹریٹ کی روبرو نالش دائر کرنے کی ہدایت کی جائے گی جمن نمبر ایک میں ہے اگر کسی آپسر مختمم تانہ یعنی کسی ایسے چوکو اگر اس طرح کی اطلاع مل جائے کہ وہ جرم ناقابل دستاندازی ہو اور اس کے علاقے اختیار کی حدود کے اندر وہ جرم ناقابل دستاندازی سرزد ہوا ہو تو وہ اس کا خلاصہ ریجسٹر نمبر دو یعنی روزنام چھے میں درج کرے گا اور اطلاع دہندہ کو ماجسٹریٹ کی روبرو نالش دائر کرنے کی ہدایت کرے گا زمان نمبر دو میں ہے کہ کوئی پولیس افسر ہو کوئی بھی پولیس افسر ہو ماجسٹریٹ درجہ اول یا ماجسٹریٹ درجہ دون کہ حکم کے بغیر ہو جرم ناقابل دستاندازی میں تبدیش نہیں کر سکتا یعنی کوئی بھی پولیس افسر ہو ماجسٹریٹ درجہ اول ہو یا ماجسٹریٹ درجہ دون ہو جس جرم کی اطلاع اسی منی ہے اس میں اس عدالت کو اگر تجویز کا اختیار ہو یا وہ تجویز کیلئے وہ مقدمہ سشنجد صاحب کو پاروان کر سکتا ہو اگر وہ حکم نہ دے یعنی اس کی حکم کے بغیر ہو کوئی بھی پولیس افسر ہو جو ہے وہ جرم ناقابل دستاندازی میں تبدیش نہیں کرے گا زمان نمبر دو میں ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر ہو ماجسٹریٹ درجہ اول یا ماجسٹریٹ درجہ دون جسے اس مقدمہ میں تجویز کا اختیار ہو یا تجویز کیلئے سشنجد صاحب کے بیدنے کا اختیار ہو اس کے حکم کے بغیر ہو کوئی بھی پولیس افسر ہو جرم ناقابل دستاندازی میں تبدیش نہیں کرے گا زمان نمبر تین ہے اور آخری زمان میں ہے کہ جب عدالت تبدیش کی اجازت دے عدالت کو اس کے تعمل جائے پولیس افسر کو کہے کہ آپ اس میں تبدیش کرے تو پولیس افسر ہو اس مقدمہ میں اس جرم ناقابل دستاندازی میں اس طرح تبدیش کرے گا جس طرح جرم قابل دستاندازی میں تبدیش کیا جا سکتا ہے یعنی زمان نمبر تین میں ہے جب عدالت کو کسی پولیس افسر کو یہ حکم دے کہ آپ جرم ناقابل دستاندازی جس کی اطلاع مجھے دی گئی ہے اس میں تبدیش کرے تو پولیس افسر اس میں تبدیش کرے گا پھر اور تبتیش اس طرح کرے گا جس طرح جرم قابل دستاندازی میں تبتیش کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تبتیش کے ساتھ ساتھ وہ جرم ناقابل دستاندازی میں بلاورن گریبتاری نہیں کرے گا وہ تو تبتیش کرے گا اجازت مننے پر وہ تبتیش کرے گا وہ بیانات 186-162 ضابط پوچیتاری کے تخت تبتیش کے دوران جرم ناقابل دستاندازی میں درج کر سکتا ہے جرم ناقابل دستاندازی میں اگر تبتیش کی اجازت پوری سبسر کو مل جاتی ہے تو وہ دپا 186-162 کے تخت بیانات بھی کرم بن کر سکتا ہے دپا 185-162 کے تخت وہ خانہ تلاشی بھی کر سکتا ہے دپا ایک سو بہت ترو ذابطہ پوداری کے تختوں زمنیات بھی کلم بن کر سکتا ہے لیکن وہ گریبتاری نہیں کرے گا پھر بھی اگر اسے عدالت سے ورنگ گریبتاری نہیں ملا ہو تو پھر بھی تو تب تک کیلئے وہ گریبتاری اس جرم ناقابل دستاندازی میں نہیں کرے گا جب تک عدالت سے اسے ورنگ حصول نہیں ہوا ہو اگر ورنگ حصول نہیں ہوا ہے تو وہ تبتیش تو کرے گا لیکن گریبتاری نہیں کرے گا یہ آج کی ویڈیو تھی اچھا اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی شخص کوئی بھی شخص پولیس کو جرم قابل دستاندازی یا ناقابل دستاندازی سے متعلق اطلاع دیتا ہے اور وہ سمجھ جانتا ہے دیدہ دانستہ طور پر قصدن اس طرح کا اطلاع دیتا ہے کہ وہ اطلاع دہندہ جانتا ہے کہ وہ یہ اطلاع جوٹی ہے یعنی وہ جوٹی اطلاع پولیس افسر کو دیتا ہے تو اطلاع دہندہ جس نے جوٹی اطلاع دی ہے اس کے حلابوں ایک سو بخاسی یا دو سو گیارہ پی پی سی کے تحتو کاروائی ہوگی ایک سو بخاسی میں ہے جوٹی اطلاع اس نیت سے دینا تاکہ پولیس افسروں جو ہے اپنے جائز اختیارات کسی کے نقصان رسانے کیلئے استعمال کرے یعنی وہ ریپورٹ کرتا ہے تاکہ پولیس افسروں جو ہے اس میں کاروائی کرے اور اپنے جائز اختیارات کسی کے حلابوں نقصان رسانے کیلئے استعمال کرے دو سو گیارہ میں کیا ہے جوٹا مقدمہ دائر کرنا جوٹا مقدمہ اس وجہ سے دائر کرنا تاکہ کسی شخص کو نقصان پہنچایا جائے تو جب کوئی ایک سو چوون ایک سو پچپن کے تخت جوٹی اطلاع دیتا ہے تو اس کے حلابوں دپا ایک سو بحاسی دو سو گیارہ کے تخت پھر کاروائی کی جائے گی یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری اس کو پوشتوں میں توڑا مختصر پڑھتے ہیں دپا ایک سو پچپن کے دو جرم ناقابل دستندازی دو متعلق دو اندراج جو پایی کر کاروائی متعلق تبسیلی زی کردے زیمان نمبر ایک کی دا خبر کی چی کلا یو سو چوتا دا اطلاع ملوشی چی دا غاو پا حدود کی دن دا غاو پا علاقہ اختیار کی دن یو جرم ناقابل دستندازی سرزد شئی دے نو دا اس چو با دا اطلاع پا روزان چکی درج کی او دا چا چی اطلاع ور کرده ریپورٹ کنین دا چی دے دی با دا عدالت رو برو دا غای رپورٹ ناکل سرسرا دا عدالت رو برو نالش دیرکارو دا پارا پیش کی درم نمبر زیمن که دا خبر کی چی یو پولیس اب سر بام دا عدالت درج اول درج دون دا حکم نبا غیر پا جرم ناقابل دستندازی کی تبتیش نکی کل چو ور تا عدالت اجازت ور کی نو دی با بیا پا غیر که تبتیش کی حوچه عدالت اجازت نا با غیر با پولیس اب سر رو پا جرم ناقابل دستندازی کی تبتیش نکی درم نمبر زیمن که دا خبر کی چی کل دا عدالت نا دا تبتیش اجازت ملوشی چی پا دی جرم ناقابل دستندازی کی تبتیشو کا پر نور پھولیس سبسربا پر اجتاہیhee اس سنگingt پ رندگیب پہدوسی پناؤ شروعب دستاندازی یاج کچی کلئی در ایک پر ایک س CR سارت لانده ایک سو بیٹس سارت لانده بیانات درج کرلیش دیتر اختیار دی در ایک سو پین سارت لانده در خانات عاشم کرلیش دیتر اختیار دی در ایک سو بہت تر ننده در زمنیات در تخریر کرلیش دیتر اختیار دی خود در پپکے اس کے بعدی شاملات ہونا چاہیے ہیں شاملات مدھورت شخص کامل کالا پا کوشتر ہے استمانا کرے یا مگم جاملتا ہے ریپورٹ مدھورت در آپ درے سکشن پھیت انشاءاللہ اگر مدھورت به ساملات اندار کو ساملات اکتام فرزیر کوeffective میڈیو ختم دون مخت کی تاستایو ریکوست ری که تاستو و سپور زمان با چینل نوی ہے زمان چینل تاستو نی سبسکرائب کردی زمان چینل دا پولیس اگزام سکرائب کردی زمان چینل سبسکرائب کردی انشاءاللہ نیو ویڈیو بمس تاستو با حدمت که اولانده گوما بلی ویڈیو پور مار اجازت را که دا اللہ فامان